دوستو اگر آپ بھی وٹس اپ استعمال کرتے ہیں اور وٹس اپ پر سٹریٹس لگاتے ہیں تو وٹس اپ کے سٹریٹس کے بارے میں کچھ ایسی ہیڈن ٹرکس آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں شاید آپ کو وہ پہلے معلوم نہ ہو اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا وٹس اپ سٹریٹس اور بھی اچھا لگے گا دوستو میں ہوں ملے کمجد آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل بیسٹ یوٹیوب چینل دوستو ابھی تک آپ نے وڈیو کو لائک نہیں کیا تو وڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے گی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تک کہ آنے والی وڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مسئول ہو اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو سب سے پہلے انسٹرگرام پر فالو کر لیجئے میرے انسٹرگرام کا اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے ٹیکنیکل.بیسٹ انسٹرگرام اکاؤنٹ کا لنک میں نے اس وڈیو کو ڈسکرپچن میں دے دی جائے آپ نے اس کو ضرور فالو کرنا ہے تو دوستو چلتے ہیں وڈیو کے طرف آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں دوستو ہم موبیل سکرین پر آ چکے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے وڈس اپ کو اپن کر لینا ہے جیسی آپ وڈس اپ کو اپن کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپشن نظر آ رہا ہے چیٹس کا نمبر ٹو پہ سٹیٹس کا اور نمبر تری پہ کالز کا تو یہاں پہ آپ کو درمیان میں سٹیٹس کا اپشن مل رہا ہے تو سمپلی آپ نے سٹیٹس کے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا اپنا سٹیٹس لگانا ہے اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں سٹیٹس کے وہ ہیڈن ٹریک جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کے وڈس اپ سٹیٹس مزید اچھا لگے گا اور لوگ اس کو پسند بھی کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی کہ آپ نے وڈس اپ پہ کہ آپ نے یہ کیسے اپنے سٹیٹس پہ کیا اور اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو دوستو آپ نے اپنے وڈس اپ سٹیٹس کو لگانے کے لیے یہاں گرین کلر کا پلاس کا نشاند ضرار ہے سمپلی آپ نے اس کو اوپر کلک کر لینا ہے جیسی آپ اس کو اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کو لے کے چلے جائے گا آپ کی موبیل گیلری میں تو یہاں پہ آپ جو بھی وڈیو لگانا چاہتے ہیں یا فوٹو لگانا چاہتے ہیں آپ نے اس کو سلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ میں اپنی ایک وڈیو سلیٹ کر لیتا ہوں تو سمپلی آپ نے اپنی وڈیو یا فوٹو سلیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے اپنی وڈیو کے مطلق اپنی فوٹو کے مطلق کچھ بھی جو آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی فوٹو پہ یہ لکھنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ویڈیو سٹیٹس میں لگائی ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے فوٹو اور ویڈیو سٹیٹس کو بہت زیادہ اچھا اور خوبصورت بنا دے گا اس کے لئے آپ لوگوں نے کرنا کہ آپ ایڈ آگ کیپشن کے اوپر کلک کرنا جیسی آپ ایڈ آگ کیپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا جیسی آپ کلک کرتے ہیں جو بھی آپ لکھتے ہیں جیسی آپ لکھتے ہیں جو بھی آپ نے لکھا ہوگا اس کو اوپر پریس کر کے رکھنا ہے جیسی آپ پریس کر کر رکھیں گے تو آپ نے آل کو سیلیٹ کر لینا ہے آل کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ تین لائنیں نظر آئیں گے جیسی آپ آل کو سیلیٹ کر لیں گے تو آپ کو یہاں پہ تین ڈارٹس نظر آ رہے ہیں سیمپلی آپ نے ان تین ڈارٹس کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسی آپ انٹرین ڈارٹس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو سب سے پہلا اپشن نظر آ رہا ہے اٹیلی کا تو یہاں پہ آپ نے اٹیلی کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ اپنی لکھی ہوئی جو تحریر ہے so important میں نے لکھا تھا آپ کو سمجھانے کے لیے جو بھی آپ نے لکھا ہوگا وہ کچھ آپ لوگوں کو اس طرح کا نظر آئے گا اگر آپ اس کو مزید اچھا کرنا چاہتے ہو تو آپ نے دوبارہ کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ اس کو پریس کر کے رکھنا ہے اور اس کو آل کو سلیٹ کر لینا ہے جیسی آپ آل کو سلیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس سیم وہی انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو آپ نے دوبارہ ان تین ڈارٹس کو اوپر کلک کرنا ہے تین ڈارٹس کو اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو number two پہ نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے number two والا جو اس کا فانڈز ہے وہ سلیٹ کر لینا ہے آپ جیسے اس کو سلیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی جو تحریر ہے وہ کتنی اور اٹریکٹیو ہو چکی ہے کوئی نیکسٹ آپ کا دوست یا کوئی بھی فرنڈز یا ریلیٹیوز آپ کا سٹریٹس دیکھے گا اور جو آپ نے تحریر نیچے لکھی ہوگی وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ کیسے لکھی ہے اس کے بعد اگر آپ کسی ایک ورڈز کا فانڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے اس فانڈز کو سلیٹ کر لینا ہے سیمپلی ایک ورڈز کو سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو تین ڈڈز سیم نظر آئیں گے تو آپ نے دوبارے اس کے اوپر کلی کرنا ہے اور آپ اس کو مونو سپیس دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اور پھر آپ کی جو تحریر ہے کچھ اس طریقے کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو دوستو آپ اس طریقے سے آپ نے سٹریٹس کو مزید اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں اپنی فوٹو کے بارے میں اپنی ویڈیو کے بارے میں تو بہت زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت بنے والی ہے تو دوستو یہ ٹریق تھی تو کافی دوستو کو نہیں پتا تھا کہ آپ اپنے ویڈس اپ کی تحریر کو کیسے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پہلے سے اس ٹریق کا پتا تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور آپ ویڈس اپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپلی کمیٹ میں مجھے بتا دینا ہے میں آپ کے کوئی بھی پرابلم ہوئی تو اس کا سلیوشن آپ لوگوں کو دوں گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ